اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم اڈیبٹولوجیسٹ آج میں شگر کے مریضوں کو ایک بہت ہی کام کا نسخہ بتانے جارہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے موالج کے مشوے کے ساتھ ساتھ اپنے گردوں کی سکیننگ کر سکتے ہیں آپ کو تو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر بھی کر سکا ہوں کہ شگر کی مرض کی وجہ سے گردوں کا عارضہ بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے کئی لوگ جو شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں چند سالوں میں شگر نا کنٹرول کرنے کی وجہ سے گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں سب سے بڑی بیماری کرونک رینل ڈیزیز ہے جس میں گردے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں گردے فیل ہو جاتے ہیں جس کو کرنی فیلر کہا جاتا ہے اور پھر ایسے پیشنٹ کا علاج ڈیلیسیز سے کیا جاتا ہے یا کرنی ٹرانسپرانٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ اپنے گردوں کی ہیلتھ اپنے جو گردوں کی صحت ہے اس کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے گردے کمزور ہونے جا رہے ہیں یا اس میں کسی قسم کی اس کے فنکشن میں کسی قسم کی ابنوملٹی ہونے جا رہی ہے شگر نہ کنٹرول کرنے کے وجہ سے تو آپ وقت پہ یہ بات پتا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ مولز سے مشوے کے ساتھ ساتھ آپ اس آرزے کو ریورس بیک بھی کر سکتے ہیں اس کو بلکل نومل بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹیسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ہیورن فور مایکرو ایل بیو میں یہ ٹیسٹ چھوٹے پشاپ کا ٹیسٹ ہے جو انسان دن میں کسی بھی وقت دے سکتا ہے لیب میں جا کر میں اپنے مریضوں کو مشوہ دیتا ہوں کہ آپ سال میں کم از کم دو دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ کم از کم ڈیابیٹک پشن کو یہ ٹیسٹ سال میں ایک دفعہ ضرور کروانا چاہیے تاکہ گردے کی صحت کے بارے میں سکریننگ ہو سکے انسان کو پتا چلتا رہے ڈاکٹر کو پتا چلے کہ پیشنٹ کے گردے کس طرح کام کریں یورن فور مایکرو ایل بیو میں ٹیسٹ بہت آسان ہے کسی بھی وقت جا کر آپ اپنے مالج سے مل کر اس کی پسکپشن لیں اور لیب میں جا کر اپنا یورن کا سیمپل دے دیں کسی بھی ٹائم پر اور اس کا جب ریزلٹ آئے تو اس میں تین ویلیوز ہوتی ہیں اگر یورن فور مایکرو ایل بیو میں ٹیسٹ کی ویلیو تھرٹی میلی گیم سے نیچے یا تھرٹی میلی گیم تک آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں یہ ایک نارمل ویلیو اگر یورن فور مایکرو ایل بیو میں ٹیسٹ کی ویلیو تھرٹی میلی گیم سے لے کے تین سو میلی گیم تک آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو early kidney disease ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردے شگر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اب بیمار ہوتے جا رہے ہیں ان کے functions اب کم ہوتے جا رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ کو فوراں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے اور اگر آپ کی urine فرمائکر الگوین ٹیسٹ کی ویلیو 300 میلی گیم سے اوپر ہو رہی ہے یا اوپر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ advance kidney disease کے مریض بن گئے ہیں اور یہ وہ stage ہے جس کے بعد انسان کے گردے فیل ہو جاتی ہیں اور اس کا علاج dialysis یا transplant کے علاوہ نہیں ہو سکتا اگر آپ type 2 یا type 1 diabetes mellitus کے patient ہیں تو آپ کو ضرور سال میں دو دفعہ urine فرمائکر الگوین منسپورٹ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تاکہ آپ بروقت اپنے گردے کی صحت کے بارے میں معلوم کر سکیں اور اس کا علاج کر سکیں آئندہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ